بسم اللہ الرحمن الرحیم ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے اونٹنے کی چربی کھانے سے طاقت بڑھتی ہے بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے کچھے ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں بال گرنا بند ہوتے ہیں بدن میں سوئیاں چھبنا جادو کی نشاننی ہے دودھ میں ہریڑ کا مربع ڈال کر پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے پانی کے ساتھ لون کھانے سے زندگی پر دماغ نہیں ہوگا لیسن کے رس میں نمک ملا کر پینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے آنتوں کی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں اگر آپ کے پیٹ میں گیڑے ہیں تو بھی اسے ٹھیک ہو جائیں گے جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہوں وہاں رزق کی تنگی رہتی ہیں رات سوتے وقت دودھ پی کر فوری سو جانے سے پیٹ کی بیماریاں لگ سکتی ہیں سونف کو چباتے رہ کرو آپ کے دانت کبھی ٹیڑے نہیں ہوں گے زیرے کو پیس کر کسی بھی چیز میں ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں چاہے تو آپ دہی میں ملا لیں یا کسی بھی اوئل میں ملا لیں زیادہ دہی کے استعمال سے انسان کا میدہ کبھی خراب نہیں ہوتا جس گھر میں مرگیاں ہوتی ہیں اس گھر کے افراد کو گرمی دانے نہیں نکلتے اگر ہمیشہ اپنی جوانی کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی ایک دانہ اجوائے خجور کا موں میں ڈال لیا کرو کھڑی ہو کر پانی پینے سے موٹاپا جلدی آتا ہے گھٹنے ناکارا ہو جاتے ہیں سونے سے پہلے شہد چاٹ لینے سے انسان کو اچھی اور پرسکون نید آتی ہیں جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہو اگر وہ پریشان ہے تو اپنی چھت پر دانے پانی کا انتظام کر دیا کریں گھر میں رسک بھی آئے گا گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف سے ٹکور کرنے سے آرام ملتا ہے سابون کی ٹکیوں کے اوپر نمک لگا دیا جائے تو سابون کم پیگلتا ہے برف کھانے سے گھردوں کے درد میں آرام ملتا ہے گائیں کا دودھ کینسر سے بچاتا ہے بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے بال لمبے ہوتے ہیں رنگ گورا ہوتا ہے جسم میں بے پناہ طاقت آتی ہیں اونٹھنے کی چربی کھانے سے جسم کی طاقت بڑھتی ہیں امراضے جگر میں سیپ کھائیں خوشک خانسی میں خجور کھائیں جرتے بالوں میں سفید تل کھائیں سفید تل کھانے سے جسم میں بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہیں اسے جوڑ ہڈیاں بھی مضبوط ہوتے ہیں جو کالا لباس زیادہ پہننا پسند کرتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے کریلے کھانے سے مرد کا جسم سخت ہو جاتا ہے زیادہ کھٹی چیزیں پٹھوں کو کمزور کر دیتی ہیں لیمو پر نمک لگا کر دانتوں پر مسلنے سے دانت سفید اور مضبوط ہوتے ہیں چمبیلی کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئیں آسانی سے مر جاتی ہیں چوکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم کرنے میں مدد ملتی ہے اگر میدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا ایک کب بنا کر پی لیا کرو ناف میں تیل ڈالنے سے جسم کو طاقت ملتی ہے بار بار پشاپ آنے کا مسئلہ ختم ہوتا ہے پستا کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے ٹی بی میں انگور کھائیں باوسیر کی بیماری میں امروت کھائیں زیابتیس میں جامن کھائیں مہوواری کے دوران رات کو تنگ کپڑے پہن کر نہیں سونا چاہیے اس سے درد میں اضافہ ہوتا ہے انگور کو نمک لگا کر کھانے سے فپڑوں کا کینسر نہیں ہوتا کیلہ ہردود کا شیخ کمزوری کا بہترین علاجے کمزور سے کمزور بندہ بھی طاقتور ہو جائیں گا اگر آپ کا رنگ ساملہ ہو رہا ہو تو اس کے لئے گلاب کا ارک بہت ہی زیادہ فائدہ من ہوتا ہے دن میں چار سے پانچ بار اپنی چہرے پر گلاب کے ارک کا چھڑکاؤ کریں اگر آنکھوں کی آگے دندلہ پر نظر آتا ہو تو نہار مو سرما آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں خون کی کمی ہو جائے تو کشمیش کھا کر اوپر سے دودھ پی لے خون کی کمی پوری ہو جائے گی دودھ جلیبی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے بادام کا تیل ہاتھوں پر لگا لیا کرو ہاتھ نرم رہیں گے کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہیں نہانے سے قبل پانی میں ایک پھول چمبیلی کا بگو دیا جائے نہانے کے بعد بدن سے خوشبو آتی رہے گی جب بھی گسل کرنے کی بات نہائیں تو چمبیلی کا پھول لازمی استعمال کریں جو کھالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بھوڑا بھی ہو جائے اس کا چہرہ جوان رہتا ہے کولونجی کو دہی میں ملا کر چہرے پر لگائیں جوریاں ختم ہو جائیں گے انار کا رس جسم کی اندرونی حصے کے جراسیم کو ساف کرتا ہے گرم روٹی کھانا میدے کو خراب کرتی ہے جو لوگ زندگی بر جوان رہنا چاہتے ہیں وہ تھنڈی چیزوں سے پرہیس کیا کریں صبح نیہار ہو گرم پانی پیا کرو اس سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے کھیرہ کھاؤ رنگ گورا کرنا چاہتی ہو تو دہی میں بادام ڈال کر کھاؤ سولہ سال والا چیرہ کرنا چاہتے ہو تو بند گوبی کو زیادہ سے زیادہ کھایا کرو جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو تو وہ کبھی بھی کیلہ استعمال نہ کریں گھر سے ہی مچھروں کو بگانا ہے تو گھر میں تین سے چار لحسن کی جوے کارٹ کر جگہ جگہ پر لٹکا دو اس سے گھر میں مچھر آنا بند ہو جائیں گے آم کھا کر اوپر سے پانی پینا ایسے ہے جیسے کہ زہر کھانا لہٰذا آم کے اوپر سے پانی نہیں پینا چاہیے اس سے آپ کا حزمہ خراب ہو جاتا ہے بلکہ دودھ کی لسی کا استعمال کرنا چاہیے آٹے کو گرم پانی سے گوننے سے روٹی ہمیشہ گول پکتی ہے مارٹے کے رس میں ادرک ملا کر ناف میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے اگر دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھایا کرو مو سے اگر پانی آتا ہو تو اس کے لیے جامن استعمال کریں کیونکہ جامن خوشک ہوتی ہے نیہار مو دہیں کھاؤ پیٹ کی گیز دور ہوگی کریلے کے بیچ کھا لیا کرو کیونکہ کڑواہت زندگی دھیتی ہے پانی پی کر فوراں سو جانے سے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس لیے رات سونے سے پہلے کم پانی پیا کرو شکر کندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہو جاتا ہے خجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ اندرونی جراسیم کا خاتمہ ہو جائے دبلے پن سے پریشان لوگ انجیر پر شہد لگا کر چاٹ لیا کریں اگر پانچ منٹ سے زیادہ وقت واشروم میں لگتا ہے تو آپ کا میدہ خراب ہے ملتانی مٹی میں گلاب کا ارک ڈال کر اس کا پیسہ بنائیں پھر چہرے پر لگائیں اور پندرہ منٹ کے بعد چہرہ دولیں چہرہ خوبصورت ہو جائے گا باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاس کا گودہ لگاؤ اس سے باریک بال گھنے ہو جائیں گے اور اس سے سفید بال بھی ختم ہو جائیں گے گرمیوں کے موسم میں زیادہ دوپ میں رہنے سے چہرے پر نشان پڑ جاتے ہیں اور رنگ بھی ساملا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے انگور کا رست چہرے پر مسل دیں بیس منٹ کے بعد چہرے کو دولیں چہرہ ساف ہو جائے گا ناف میں تیل لگانا کاہیلی جسم کی سوستی اور ڈیلے پن کو دور کرتا ہے سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے پکا ہوا امروت کھانے سے مسانے کی کمزوری دور ہوتی ہے جوریوں والے چہرے پر مارٹے کا چھلکہ لگا دو تین دن میں چہرے کی جوریاں ختم ہو جائیں گی نیہار مو ایک چھٹکی کالی مرچ کی لینا عادت بنا لو دل کے دورے سے بچے رہیں گے نہانے سے دس منٹ پہلے ناریل کے تیل سے چہرے پر مالش کریں چہرے کی جلد نرموں ملائم ہو جائے گی اور اس سے رنگ بھی ساف ہوتا ہے روٹی کھانے کے بعد سیپ کا ایک ٹکڑا کھالینے سے روٹی فوراں ہزم ہو جاتی ہے پانی پی کر فوراں سونے سے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے اگر سانس لینے میں تکلیف کا مسئلہ ہو تو ایک ہری مرچ کھالیں آرام آ جائیں گا اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہے اور جسم بھی ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے دل سے سات منٹ دونوں پاؤں کو خوب اچھے سے مساج کریں انشاءاللہ آرام آ جائیں گا ذہنی اور جسمانی سکون میسر آ جائیں گا اسے آپ کو نین بھی بہتر آئے گی جو حلدی والا دودھ پیتا ہے اس پر سامپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرے گا شہد کی مکھی کارٹ لے تو اس جگہ پر شہد لگا دو میدے کا بہترین علاج تین کام کرو کھانے میں پانی پینا چھوڑ دو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹا کبل پانی پینے کی آدھت بنا لو کھانا کھانے کی بعد دیڑھ گھنڈے تک پانی پیو کھانا کھانے کی بعد فوراں پانی مت پیو ورنہ آپ کا میدہ بری طرح سے خراب ہو جائے گا لیمون کاٹ کر اس میں لونگ پھسا کر رکھ دیجئے گھر میں مکھیاں باگ جائیں گی اور اس سے مچھر بھی نہیں آتے گھر میں کھرگوش پالنے سے دولت آتی ہے صبح کی وقت دہیں کھانے سے میدہ ٹھیک رہتا ہے جسم میں بے پناہ طاقت آتی ہے باوزو رہنے سے رزک اور دولت میں بے تہاشا اضافہ ہو جاتا ہے بلی گھر میں نظر آ جائے تو اسے دودھ گوشت کا ٹکڑا یا پھر روٹی کھلا دیں آپ کی رزک میں بے تہاشا برکت ہو جائے گی جو شخص روزانہ دن میں کسی بھی وقت ایک بار سورہ فجر کی دلاوت کا احتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی نسلوں کو فاکوں تنگ دوستی اور قربت سے محفوظ رکھتا ہے نماز پڑھنے کی بات لازمی سورہ فجر کی تلاوت کیا کریں گھر میں رزک تنگ ہونے لگے تو اپنے گھر میں بکری لے آؤ رزک میں اضافہ ہوگا گھر سے پریشانیاں ختم ہوگی اور گھر سے بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی اگر آپ کے گھر میں خرگوش ہے تو آپ کے گھر میں بے پناہ رزک آئے گا اور شگر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی جن لوگوں کو کم سنائی دیتا ہو سننے کی حص بھی زیادہ ہو جائے گی خرگوش کا گوشت کھانے سے جسم میں بے پناہ طاقت آتی ہے کھانے کی کچھ دیر بعد کولونجی ملا پانی پینے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے پیاس کی عرب کو کچھ دیر روئی میں ڈبو کر ناک پر رکھیں زور زور سے سانس لیں تو اس سے زکام ختم ہو جائے گا شیشے کے داگ صاف نہ ہو رہے ہو تو آلو کا پانی لگاؤ داگ فوراں مٹ جائیں گے یا پھر آلو کے چھلکے سے صاف کریں تو شیشہ صاف ہو جائے گا پھل کو چھوڑی سے ٹکڑے کرنے کی بجائے دانتوں سے کھانے میں زیادہ بہتری ہیں اگر آپ اپنے بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں بال کالے ہو جائیں گے اور بال گرنا بھی بن ہو جائیں گے پیاس کی حالت میں پانی گونٹ گونٹ کر کے پھئیں ایک دم سے ہرگز نہ پھئیں اس سے دل کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے ٹیک لگا کر کھانے سے میدے کی بیماری ہو جاتی ہیں بچوں کے لیے نوڈلز وغیرہ جو بھی چیز کھانے کے لیے بنا رہے ہو تو اس میں لال لوبیا بھی شامل کر لیں آئرن کی کمی پوری کرنے کے علاوہ مسورے بھی مضبوط کرتا ہے ایسے تو بچے لوبیا نہیں کھاتے آپ انہیں نوڈلز میں بنا کر کھلا سکتے ہیں واشروں میں بار بار لال بیگ آنے لگ جائیں تو واشروں میں ایک سیگرٹ جلا کر رکھ دیں لال بیگ آنا بند ہو جائیں گے ادرک چہرے پر مسلنے سے چہرے کی پرانی سے پرانی جوریاں بھی ختم ہونے لگتی ہیں دار چینی کے مسلسل استعمال سے یاداش بہتر ہوتی ہے دار چینی کے استعمال سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اس موسم میں اکثر لوگوں کو شہد کی مکھی کاٹ لیتی ہے تو پھر شدید درد ہوتا ہے ایسی صورت میں اس جگہ پر شہد مل دیں درد بھی نہیں ہوگا سوجن بھی نہیں ہوگی پانی کے ساتھ دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھائیں اسے دانتوں کا کھٹا پن دور ہو جاتا ہے شگر کی بیماری جڑ سے ختم کرنی ہے تو کالی میٹ سابط سو دانے سبز الائچی کے سو دانے نیم کے پتے بھی سو عدد بادام لینے بادام کروے کر لیں یعنی کہ چھاؤں میں سکا لیں اب ان تمام چیزوں کا ایک باریک سا صفوف بنا لیں دن میں کسی بھی وقت آدھا چمچ استعمال کریں انشاءاللہ شگر کی بیماری سے شفا ملے گی دودھ چلیبی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کروی چیزیں کھاؤ اسے صحت ٹھیک رہتی ہے چھوٹی علاجی کو ایک گونٹ پانی کے ساتھ کھا لیا جائے تو چکر آنا بن ہو جاتے ہیں چہرے کے گیر زوری بالوں پر ماچس کی دیلی کا مسالہ لگانے سے بال ختم ہو جاتے ہیں آپ اس کے لیے پھٹکڑی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سگرٹ نوشی کی عادت ختم کرنی ہے یا کسی بھی طرح کا نشہ ختم کرنا ہے تو جب بھی طلب ہوتی ہو تو اپنی زوان کی نوک سے نمک کو چاٹ لے سگرٹ کی عادت ختم ہو جائے گی موہ کی بدبو بھی دور ہو جائیں گی موہ سے بدبو آتی ہے تو اس کی بڑی وجہ قبض ہوتی ہے زیرا بون کر کھاتے رہنے سے موہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے سونے کے بات بھی سوستی محسوس ہو یا پھر آنکھوں میں نین باقی رہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دماغ کمزور ہو رہا ہے اس کے لیے طاقت والی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے اگر آپ اپنی سر کی جویں بھگانا چاہتے ہیں اور خوشکی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ چمبیلی کا تیل لگائیں ہمیشہ کے لیے خانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی میرچ ڈال کر چاٹ لو بیسن کے پکوڑے بنا کر کھانے سے تھکن دور ہوتی ہے چھوٹے نوملود بچوں کو مکھیاں اور مچھر بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو انہیں نیلے رنگ کے کپڑے پہنا تو داگ والی جگہ پر مکڑی کا جالا رگڑنے سے داگ ساف ہو جاتا ہے بیٹ کے گدے کو دویا تو نہیں جا سکتا اس کے لیے مکڑی کا جالا رگڑ دیں وہاں سے کسی بھی قسم کا داگ ساف ہو جائے گا گھر کے فنیچر پر داگ دبے لگ جائیں تو ایک سموسہ یا رول کو حضم کرنے کے لیے کم اس کم دو اشاریہ یا چار کلومیٹر تک بھاگنا ضروری ہوتا ہے کچھے دودھ کو ساملے رنگت اور خراب جلد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس سے رنگ گورا ہو جاتا ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور دوسروں کی ساتھ بھی شیئر کرنا ہے شکریہ اللہ حافظ